اگر میں کسی رات شہنشائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں تو میں اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھتوں اور اپنی جان اپنا دل آپ پہ قربان کر دوں میں قعبہ کے گرد کیوں گھوموں کہ میرے یار کا چیرہ ہی میرا قعبہ ہے میں میں خانے کا رواب کرتا ہوں اور مستویوں کے پاؤں چونتا ہوں اگر میں بت قدے میں جاؤں تو اپنے یار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں اگر میرا یار مجھے خریدے تو میں اپنا دین ایمان بھی دیکھنے سے انکار نہ کروں اگر تو کہتا ہے کہ میں کلمہ کفر کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں تو میں کافر ہوں اے مدعی نادان تو یہاں سے چلا جا کہ تو نرستوں کے رازوں اور باتوں کو نہیں سمجھتا میرا دماغ میرا دل اور سب کچھ یار میں گم ہے علجا ہے شرف کو فخر ہے کہ وہ ظلفہار کا قیدی ہے حضرت بولی کلمدر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک درویش تھا تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا علاؤدین خلجی کا زمانہ تھا علاؤدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے پاکستان ہندوستان افغانستان سب پہ ان کی مشترکہ حکومت تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رشتے صاف کرا رہے تھے تو ایک بزرگ تھے حضرت بولی کلمدر کے مرید تھے خلیفہ تھے تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے تنہا گزر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے بابا جی سائٹ پہ ہو جائیں گورنر صاحب نے گزر رہے ہیں تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے گزر جائے گا کہ مجھے سائٹ پہ کر کے گزر رہے ہیں گزر جائے ہیں میں کہا نہیں آپ کے میرے بار نگاٹ جائیں کہا بھئی میں کیوں اٹھوں بجا اس کی اتنا رستہ ہے گزر جائے میں بڑا آدمی ہو تو مجھے سائٹ پہ کرو گے پھر رستہ ڈونتا پھر انگاں کہا بابا تیری میرے بنی اٹھ جا نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا ہے اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں بادشاہ ہوگا تو گھار ہوگا میں اسے کیا سمجھتا حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ لے کے وہ درویہ جو تھے نا وہ روڑ پہ کہا بابا جی اٹھ جائے میں کھانے لے کے نہیں اٹھتا انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہتا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے کہا جو اٹھایا جاتا ہوں تو اٹھا لو ابھل تو درویش کبھی زد کرتے نہیں اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا ربا اشغازہ اکبر اللہ اکسمہ اللہ اللہ ابرلہ فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے تو میں جاؤ اٹھا ہوں تو اٹھا لو بیس ہو جنے لگی لوگ کٹھے ہو گئے راش ہو گیا تو اسنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہن گئی گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں بابا اٹھتا کیوں اٹھوں اس لئے رستہ ہے گزر جا بابا اٹھتا کیوں شوار اللہ اللہ ہوگا ہے کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کہ مجھے اٹھنے کا کہتا ہے میرے نوکر کا تو غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دی بابا جی اور اسے پہنے لگے تجھے کہا تھا نوکر کا نوکر ہے تو واقعی نوکر ہے اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں بابا اس طرح یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے آپ کر کے دیکھیں آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کوئی سزا نہیں آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرہ دے یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں تیرے ساتھ بحث کروں تجھے زیادہ بڑی سزا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے جب تھپڑ مارا تو بابا جی اسپڑے کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے تو بھئی واقعی غلام ہے اب جب ہسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی تو بجو ہی کہنے لگا بابا ماجرہ کیا ہے میں کیسے غلام کا غلام ہوں تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہہ تو تیرے لیے مسئیبت ہے اتنے لوگوں کو تُو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تُو نہیں دے پاتا تو تُو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے لہٰذا تُو میرے غلام کا غلام ہے تُو میرے نوکر کا کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے یہ جو تُو نے دنیا داری کا ٹھیک ہی ہوئی ہے یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تُو سمجھتا ہے کہ یہ میرے یہ تُو تلخواہ دیتا ہے تیرے نعرے لگاتے ہیں تُو تلخواہ چھوڑ کے بات کر پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں تو یہ ڈرتے ہیں تُو سے لوگ تیرے آگر بھی جو بھاگتے ہیں اقتدار سے سائیڈ ہو پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے تُو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں